اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا کرنا ہمارے جنہیں ہن ان عامال کو کریں اور کچھ ایسے عامال ہیں جن سے رزق بند ہوتا ہے ان سے بچیں اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی تاہم وہ عامال پڑھ کے بتا دیے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں ان عامال کا قد کرا کہ ان سے رزق بند ہوتا ہے پہلی واقعہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا ڈیت الخلا میں ننگے سر کھانا یا بیت الخلا میں بات کرنا مہمان کو بوجھ سمجھنا ہاتھ دوے بغیر یا بسم اللہ یعنی دعا پڑے بغیر کھانا کھانا آپ غور کی دیئے ان میں سے اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم کرتے ہیں تو پھر رنس کے دروازے تو ہم نہیں پھر دکھیے نا کھانے کے برطن کو بعد میں صاف نہ کرنا مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا فقیر کو جھڑک دینا مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا نماز قضا کر دینا جھوٹ بولنا اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کسرف سے پھیل گیا اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا آجی میں نے بہانہ بنا لیا کیونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں بہانے سے نفرت نہیں آتی غیبت کا نام دفت شپ رکھ دیا اگلا عمل گانے بجانے میں دل لگانا آج گاڑیوں کے اندر گانوں کی سیڈیاں گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی بھرمات تو رزق کے دروازے تو خود بند کر لیے پھر اگلی بات اولاد کو برا بھلا کہنا یہ دی اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے ذرا غصہ آیا اور اس وقت اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگیں بلکہ آج تو وطیرہ یہ لوگوں نے بنا لیا اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے گانیاں دیتی ہیں کہ گالیوں سے در کے یہ دین کو سوڑ دیں قرآن مجید کو بے وضو چھونا بے وضو ہاتھ لگانا اور پندرہ عمل نہ محرم کو دیکھنا اب سوچ لی دیئے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے اور رزق کے بند ہونے کے شکوے بھی عام ہیں تو پتہ چلتے ہیں نا کہ کن وجو ہاتھ سے رزق بند ہے اور آخری بات اہل و ایال سے لڑتے رہنا یہ بھی ہر گھر کی سٹوری آج تو نیک ہوں یا بد یہ تو تو میں میں تو اکثر گھروں کی بات تو میاں بیوی کی بنتی نہیں اور اوپر سے رزق کے شکوے اللہ سے بھئی آپس میں محبت و پیان سے رہیے پھر دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں تو جو عامال قرآن و حدیث میں رزق کی فراخی کے لیے بتائے گئے وہ کی دیئے کہ تاکہ دروازے کھل جائیں اور جو بتائے گئے کہ دروازے بند ہوتے ہیں ان سے بچئے اور اللہ کی طرف سے رزق کی کشائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں لے کے خوش نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نکوکاری کو مقصد زندگی بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم